تو کیا ابھی اپنے آپ کو ہم لوگ سوچ کے جو حالات ہیں اور جو ہماری کردار ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کیا ہم لوگ اس میں شامل ہیں بلکل ہمارے جو حالات ہیں اس میں وہن جو ہے وہ ہمارے اندر آیا ہوا ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامت بتائی ہے وہ علامت ظاہر ہے دوسرا یہ کہ جو ہم پڑھتے ہیں کیا یہ ہم لوگ دوسروں جو ان کا قیدہ وہ ہے سب کے لئے پڑھ سکتے ہیں ہم اپنے لئے پڑھتے ہیں ہم کسی اور کے لئے نہیں پڑھتے ہیں نہیں نہیں جیسے کوئی کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں ہم ہمیشہ یہ کیا ہے نا کہ ہم اپنے لئے پڑھتے ہیں دی 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 میں آپ کو ایک مثال دوں اس کو میں باتیں اس لئے بھی کہا ہوں ابھی جلدی ہمارے ایک ساتھی کے بارے میں خبر آئی وہ جو ہے کی وہ خبر جو ہے جو مجھے آئی میں اس کے لحاظ سے وہ میرے ذہن میں وہ چیزیں ہیتھی ہیں تو ایسا ہوتا ہے یہ نیگٹیوٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ذرا یہ رہتا ہے اس کا اثر پڑ جاتا ہے آدمی کے اوپر تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کسی بیمار کو دیکھنے گئے تھے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ دیکھنے گئے تھے وہ دیکھ کر کے آئے ابھی زیادہ عمر نہیں تھی دیکھ کر کے آئے اور آ کر کے رات میں رات کو تقریباً گیارہ بجے کچھ ایسا دیکھ کر کے آئے تو ان کو جو دیکھا اس کیفیت کیا ان کے دیماغ پر اس کا اثر ہوا کیا چیز ہوئی ہو کہ آئے تو گھر پہ طبیعت خراب ہوئی اور صرف گھنٹہ دو گھنٹہ مشکل سے اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی وہ ایسا جو ہے وہ دیماغ پر وہ چیز ایسا چھا گئی کہ کیا ان کو دیل پر کیا اثر پڑ گیا اس کی وجہ سے تو یہ کبھی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ہمیشہ ہم جو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمِ یا قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَعَ فَعَلِ یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہم کو سکون آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے اسی لیے وہ سامنے والا جس کا انتقال ہوا ہے وہ کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے یا غصت چیزیں ہیں یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ اردو میں ہوتا ہے میں آپ کو بتایا نا اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اللہ کے بندے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمِ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو چاہے وہ مسلم و نان مسلم وہ کہاں لوٹ کے جانا ہے سب کو وہیں تو لوٹ کے جانا ہے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آج اس کی افات ہو گئی ہے ایک دن ہم کو بھی وہیں جانا ہے بس تو یہ ایک صبر آنے کے لیے ہم اپنے دل کی مضبوطی کے لیے یہ ہم کو سکھایا گیا ہے اور ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی کوئی حدثہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں قدر اللہ اللہ تعالی نے مقدر کیا وَمَا شَافَلَا اور جو اس نے چاہا کیا تو ہم کو سکون ہو جاتا ہے بھئی یہ مقدر تھا ہو گیا چھوڑو اس کو جو ہے اب اس کے بارے میں مزید کچھ اور بحث کرنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے انسان کو سکون آتا ہے یہی توقل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی شیئے جزاک اللہ السلام وَالَيْكُمُ السَّلَا جی شیئے کچھ دن پہ